بلاول ابھی تربیت یافتہ نہیں ایک فوجی کے سہارے سے آرو الیکشن کرانے تھے پھر ٹرک بھر کر پیسوں کے بدلے ایک کلو دودھ ملتا آنسف زرداری نے پانچ سالہ بھیانت منصوبہ آشکار کر دیا انٹرویو میں مائنس زرداری بیپس پارٹی کا راز بھی فاش کر دیا کہا پی ٹی آئی حکومت نے ہم سے اتحاد کا کہا چھے وزارتوں کی پیشکش کی گئی پی ٹی آئی حکومت مائنس زرداری چاہتی تھی مجھے ملک سے باہر جانے کو کہا کہا گیا باقی بیپس پارٹی اتحاد کر لے چینر پی ٹی آئی معیشت کے دشمن تھے بہت ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بھاری ظلم کیا ہے یہ کردار تھا ان لوگوں کا یہ کردار تھا یعنی موں میں رام رام بغل میں چھوری اور موں میں رام رام مجھے اور اس کو مریم کو جیل میں رکھنا تھا الیکشن اس کو جتوانا تھا اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا یہ تھا منصوبہ لبے لباب دوہزار سترہ میں ملک پر تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار کیا گیا ہستے بستے ملک کو اجار دیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نکالا مریم اور مجھے جیل میں ڈال کر الیکشن میں دھاندلی کر آئی پی ٹی آئے دور میں تباہی پھیر دی گئی نواز شریف کا مریم کارکنوں سے خطاب کہا بغل میں چھوری موں میں رام رام ملک کو برباد کرنے والوں کا یہ کردار تھا قوم کو دھوکہ دینے پر اللہ معاف نہیں کرے گا ایٹمی دھوا کے کیے جھوٹ بول کر ووٹ نہیں مانگوں گا آٹھ فروری کو الیکشن آئین کی خلاف ورزی ہے صدر اور الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی قوم اسمبلی کی تحلیل کے بعد سات نومبر تک الیکشن ہونا آئینی تقاضہ تھا انتقابی تاریخ کیس میں جسٹس اثر من اللہ کا اضافی نوٹ لکھا نوے دن میں الیکشن یقینی بنانا صدر کا کام تھا آئین کی خلاف ورزی بہت سنگین ہے الیکشن کمیشن خاموش تماشائی نہیں بن سکتا سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو منگل کو دعالت پیش کرنے کا حکم ٹرائل انتس اگد کے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا سائفر کیس کی سماعت اڑیالا جیل کی بجاہ جوڈیشل کامپلیکس میں ہوئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلقر نین نے سماعت کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیئرمن پی ٹی آئی کا مزید چار روزان جسمان در ایمان منظور اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڑیالا جیل میں سماعت کی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات مسترد 20 دن میں الیکشن کرانے کی محلت ورنہ بلنے کا نشان بھی ہاتھ سے جائے گا لگو اصلہ الیکشن کرا کے الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام ہو گئی الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ناوہ مئی کے واقعہ کے بعد پی ٹی کے موقع کو عوام میں دفاع کرنا نہیں کر سکا اس لیے میں پی ٹی سے الیکشن کا اعلان کرتا ہوں یہ جو ثانیہ ہوا نوہ مئی کو اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کم ہے اور میں اب یہ نوہ مئی کے واقعے کے بعد میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے عملی سیاست میں جو ہے مزید جو ہے اس میں کام کرنا اور اب جو ہے ایکٹیوٹی جاری رکھنا بڑا مشکل ہے لاہور ڈیویجن سے پی ٹی آئی کا صفایہ ہو گیا پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز نے ٹکٹس واپس کر دیئے عبدالکریم خان اور خالد گھرکی نے پی ٹی آئی کو الویدہ کہہ دیا شیخ اپورا سے ملک محمد اقبال سانگلہ ہل سے تارک محمود باجوا پارٹی چھوڑ گئے حصور سے ندیم حارون نے تحریک انصاب کو خیر بات کہہ دیا سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار اسد قیسر کو ایبٹ آباد کی انٹی کرپشن کورٹ نے زمانت پر رہا کیا پی ٹی آئی رہنمان نو مئی واقعات کے الزام میں دھر لیے گئے سرڈیری پولیس سٹیشن چار سدہ منتقل آج ایٹی سی مردان میں پیش کیا جائے گا غزہ میں عارضی جنگ بندی کا آغاز آج صبح سے ہوگا روزانہ کی بنیاد پر یرگمالیوں کو رہا کیا جائے گا چار دنوں میں مجموعی طور پر پچاس یرگمالیوں کو رہا کیا جائے گا خطر کا اعلان غزہ میں اسرائیلی فوج کے چوبس گھنٹوں میں تین سو سے زائد حملیں جنگ بندی کی امید و بیٹھے میں حد پہ فلسطینی جان سے گئے غزہ میں شہادتیں ساڑھے چودہ ہزار سے تجاوز کر گئیں شہادہ میں چھ ہزار سے زائد بچے شامل زخمیوں کی تعداد تیس ہزار سے زائد ہے پاک فوج کا مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور پاکستان انیس سو سٹھ سٹھ سے قبل کی سردوں پر فلسطین کی حمایت کرتا ہے پلسطینی عوام کی سیاسی سفارتی اخلاقی حمایت جاری رہے گی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کونٹنس شہادہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ریاست پوری طاقت سے دہشت گردوں سے نمتے کی کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے مسئلہ کشمیر کا حل آپ کے خودرادیت میں ہے امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید مسلوم پلسطینیوں کی آواز بن گئے غزہ میں نہتے لوگوں کا قتلیام انسانی تاریخ کا سیاہ ترین دور قرار دے دیا عالمی طاقتوں پر غزہ میں اسرائیلی جرائم رکوانے پر زور رب کریم نے انسانی جان کی قسم تک اٹھائی ہے انسانی جان کو بلا وجہ قتل کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے رب کریم ظالموں کو سخت ترین سزا دے امام کعبہ کامرل اقوامی اسلامی یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب فلسطین کے مسلمانوں کی سختی کے خاتمے کی دعا کی پرائیڈے اور سیٹیڈے کو سکولز آف ہوں گے اور یہ سکولز آف ہوں گے اور یہ جتنی ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ لاہور، گجرامالہ، فیصلہ باد، ملتان، ساہیوال اور سرگودہ ڈیبین کے لیے ہوں گے سنڈے کے دن مار روڈ صبح سے لے کے شام پانچ بجے تک سائیکلنگ کے لیے ہوگی صرف آپ مین مار روڈ اس سے گزر سکیں گے سائٹوں سے جو اس کو کروس کر رہی ہیں لیکن مین مار روڈ صبح سے لے کے شام پانچ بجے تک صرف سائیکل والوں کے لیے کھلی ہوگی سموک سینیمٹ نے کے لیے پنجاب حکومت کے بڑے فیصلے لاہور سمیت دس ازلہ میں جمعہ اور ہفتہ سکول بند رہیں گے مارکٹیں جمعہ اور ہفتہ کو دوپہر تین بجے کھلیں گی مجرامالہ، فیصلہ باد، ملتان، ساہیوال اور سرگودہ ڈیبین شامے وزیرالہ محسن نقوی نے بتایا کہ اتوار کو ہر طرح کا کاروبار بند رہے گا لاہور میں سموک کو صاف کرنے کے لیے ٹاورز لگیں گے انتیس نومبر کو لاہور میں مصنوعی بارش کا پلان وزیرالہ کا دس ہزار طلبہ کو سبسیڈی پر الیکٹرک بائیکس دینے کا اعلان مہنگائی کے ستائے کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی مزید مہنگی کہ الیکٹرک سارفین پر ایک روپیہ باون پیسے فی یونٹ سنٹرار جائد کرنے کی منظوری سارفین پر چوبیس ارب پچاس کروڑ کا بوجھ پڑے گا رپرا نے منظوری کے بعد فیصلہ آوے فاقی حکومت کو بجوا دیا موسیقی